بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی ٹیچر میں سنبل گریڈ ٹین کی کیمیسٹری نیکسٹ لیکچر چپٹر نمبر ٹو کے سالٹ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں پیج نمبر پورٹی ونز ٹین پوائنٹ تری سالٹ کے بارے میں ہم پڑھیں گے سالٹ ہمارے پاس ہے کمپاؤنڈ پرانڈیو تو دکا نیوٹلائزیشن لیشن آب این ایسٹس بیس اس کالڈ سالٹ ہمارے پاس سالٹ کس طرح آتا ہے کہ ہمارے پاس جب نیوٹلائزیشن ریئیکشن ہوتی ہے کونسا پوائنٹ وننگٹو چارچ مل جاتا ہے ایسٹس اور بیس کے تو ہمارے پاس سالٹ بن جاتا ہے یہاں پر کچھ ایگزامپل بھی دیئے ہیں کہ ہمارے پاس پوائنٹو پرانڈ بیس نیگٹو آئن پرانڈ ایسٹس ہمارے پاس آتا ہے پوائنٹ بیس کے ہوتے ہیں اور نیگٹو آئنٹ ہمارے پاس ایسٹس کے ہوتے ہیں سوڈیم کلورائیڈ ہمارے پاس ہے این اے سی ایل اس کمپوسٹ آپ سوڈیم کلورائیڈ میٹل اس پہ نگیٹیو چارج ہے پوزیٹیو آئین میٹل کون کون سے ہے سوڈیم اے پلس اے پلس اے جی پلس اس کے اوپر جو چارج ہے ایم جی پر دو چارچ ہے کیونکہ اس نے دو الکٹران لوس کی ہے کلچی ایم سی اے پر جو ہمارے پاس ہے وہ دو چارچ پوزیٹیو ہے کیوں پوزیٹیو ہے چارچ کیونکہ اس نے دو الکٹران لوس کی ہے اب یہاں پر نیگٹیو آئین کے ایلیمنٹس یعنی ایٹرنز کون کون سے کلورین ہے ہمارے پاس بی آر ہے مائنس ایس اور پور مائنس دو چار یعنی اس نے دو الیکٹران یوز کے پی او پور مائنس تری اس پہ جو مائنس تری چارج ہے تو اس نے تری الیکٹرانز لوس نہیں گین کیے اس کے پاس ایکسٹرا آئے ہیں جو مائنس چارج ہوتا ہے تو یہ لیتا ہے اس کے پاس الیکٹران کی زیادتی ہو جاتی ہے اور جو پوزیٹیو چارج آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے گین لوس کیے ہے اور اس کے پاس الیکٹران کی گمی ہے تو اس نے پوزیٹیو چارج آئے ہیں اس طرح ہمارے پاس جو ہے نا جب نوٹلائیزشن ہوتی ہے سارڈ بن جاتا ہے تو کس طرح ہوتے ہیں نا سی ایل سوڈیم کلورائیڈ بنائے تو نا پہ پودٹیو چارج ہے گلورین پہ نیگٹیو چارج ہے سیلور برومائیڈ ہے ہمارے پاس اے جی پہ پودٹیو چارج ہے اور بی آر پہ نیگٹیو چارج ہے پوٹاشیوم سلپیٹ ہمارے پاس ہے کہ ایس آفور تو ہمارے پاس کے پہ پودٹیو چارج ہے اور ایس آفور پہ نیگٹیو چارج ہے پر ایک پاس پیٹ ہمارے پاس اپ ای پہ وضیٹیو چارٹ ہے اور پی او پہ نیگٹیو چارٹ ہے تو یہ کیا ہے ہی نیوٹل پاپ میں آ جاتا ہے تو ہمارے پاس سالٹ بن جاتے ہیں پریپریشن آب سالٹ ہمارے پاس 2 ٹائپس ہے سالٹ کے پریپریشن ہم کرتے ہیں کون سے 2 ٹائپس ہے ایک سالبل سالٹ ہے اور ایک انسالبل سالٹ ہے پریپریشن آب سالبل سالٹ کون سے ہے سالبل سالٹ can be prepared by a pore difference meter where is the انسالبل سالٹ ہے only one پریپریشن meter solubles کے ہمارے پاس pore type of difference method ہے اور ان solubles کے سرپ ون میں ترد ہے ہمارے پاس سالبل سالٹ is usually prepared in water کس میں water میں سالٹ ہوتے ہیں سالبل سالٹ جو ہوں وہ وات میں پریپریڈ ہوتے ہیں solubles are these salts are recovered by the operation آر سلائنس پراؤس ہمارے پاس جو پسٹ ہے سالبل سالٹ میں پسٹ نمبر pore type of difference method ہے پسٹ میترد کون سے ہے بائی دے ایکشن آپ ایسرٹ ایمیٹنز ڈائریک ڈسپلیسمنٹ میتر ہمارے پاس جو ڈائریک ڈسپلیسمنٹ میتر ہوڑے میں کس طرح ہوتے ہیں ان دیس میترڈ آپ پریپریشن ہیڈروجن آئین آئین ایسرٹ 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 بائی ایریکٹیو میترل تو پروڈیوز رییکٹیو ریسپیکٹیو سالٹ این ہیڈروجن گیس پار ایکزامپل مینیشیم کیلشیم زنگ یہ ہمارے پاس ڈائریک ڈسپلیسمنٹ ہے نیکس پیج پہ آپ لوگ دیکھیں اس کی رییکشن ہمارے پاس جو پروڈیو پیج پہ ہے رییکشن دیا ہے 2HCL دیا ہے 2HCL ایکویس سلوشن میں یعنی ہمارے پاس سلوشن بنائے پلس ایم جی سولیڈ پام میں ہم نے مینیشیم لیا تو جب یہ دونوں اپس میں مینیشیم اور سیل اپس میں مل کے بانڈ جو ہے نا اٹریکشن ایک دوسرے کی کلورین اٹریکشن کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو مینیشیم ہے یہ ایک الیکٹرون کلورین کو دے رہتا ہے مینیشیم پہ پودٹ اچھا جاتا ہے اور کلورین پہ نیگٹ ہو چا جاتا ہے تو ہمارے پاس جو بانڈ بنتا ہے مینیشیم کلورائیڈز کے درمیان اور ہائیڈروجن جو ہے وہ گیس کے پام میں ہمارے پاس ریمو ہو جاتے ہیں نیکسٹ اس نے میتھڈ ہے سولیبل سارٹ کی ہم نے ایک سی ایل لیا ہے نیوٹرلائزیشن میتھڈ یہ نیوٹرل پام میں آتا ہے کس پام میں نیوٹرل میتھڈ؟ یعنی نیوٹرلائزیشن میتھڈ ان کی جو چارج ہے وہ نیوٹرل پام میں آ جاتی ہے جو سلوشن ہمارے پاس بن جاتے تو وہ بلکل نیوٹرل ہوتے ہیں ایک پہ اپوزٹیو چارج تو دوسرے پہ نیگٹیو چارج ہمارے پاس ایس ایل اور بیس کی ہم ریائشنز کرتے ہیں ایکویشن یہیں پر سلوشن بنا ہے اگزامپل آپ لوگ دیکھیں آئی سی ایل ہے ایکویئر سلوشن جو ہمارے پاس این اے اوئس بیس ہے تو ہمارے پاس جو سی ایل ہے تو ہائیڈروجن کلورینز ہمارے پاس این اے کے پاس آ جاتا ہے یعنی سوڈیم ایک الکٹرون کلورین کو دے دیتا ہے تو ہمارے پاس این اے سی ایل آ جاتے ہیں سوڈیم پہ ہمارے پاس پوزیٹیو اچھا جاتا ہے اور کلورین پہ ہمارے پاس نیگٹیو اچھا جاتا ہے تو یہ نیوٹرل پام میں آجاتا ہے اور وارٹر ہمارے پاس H2O ریمو ہو جاتی ہے نیکسٹ میترڈ جو اس نے دیا ہے وہ ہے H2SO پور پلسی اے ہمارے پاس ہے کیلشیم اکسائیڈ اور کاپر اکسائیڈ بھی ہم لیتے ہیں دونوں لے سکتے ہیں کیلشیم اکسائیڈ بھی لیتے ہیں سلپیوری اکسائیڈ کے ساتھ اور کاپر اکسائیڈ بھی لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیلشیم سلپیٹ آجاتا ہے اور ہائیڈروجن سلپیوری اکسائیڈ سے ہمارے پاس ہائیڈروجن ریمو ہو جاتا ہے اور کیلشیم اکسائیڈ سے ہمارے پاس اکسیجن ریمو ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس وارٹر بن جاتا ہے H2O آجاتا ہے اور ہمارے پاس سلپیٹ ایس او پور اور سی اے ہمارے پاس جو ہے نا یہ آپس میں رییکشن یہ میٹالک سائٹ بن جاتا ہے میٹالک اگل شیہم سالپیٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک بھی سلوشن بھی نیکس جو اس نے میترد بتائی ہے پورٹ میٹر میترد ہے ہمارے پاس اور ہے ایسرڈ کے کاربونیٹ ان کاربونیٹ ایسرڈ ان کاربونیٹ تو ہم ڈائیلوٹ ایسرڈ رییکٹ وید میٹالک کاربونیٹ کے ساتھ ہم رییکشن کرے ٹو ایسی ایل ہم لیتے ہیں وہے پلس نا2 سی او ثری ہم بیلنس کے لیے تو ایسرڈ لیتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر بھی ہے اور سی لیٹے ہیں ہمارے پاس ایسرڈ تو ہمارے پاس سامنے آیا ایسرڈ ہمارے پاس ایک ایسرڈ ہمارے پاس ہمارے پاس آج ہمارے پاس آج وہ سامنے آج ہمارے پاس پارک اورší پورنڈانی سیائد گیس کے پاس میں نیور ہوا اے سی ایل پGO quell comme نے ایک سی او تری لیا اے ایمن او سی ایل ہمارے پاس اے سی او سی او تری اے ایک سی او اور سی او تeless وażم ہمارے پاس گیس کے پاس میں نیور ہوا یہ ہمارے پاس تھا اب نیکس جو پریپریشن ہیں اب ان سولیو بل سار ہم اے جی سلوڑ نائٹریٹ لے اے جی اے نوær ای ان اے سی ای لیتے agcl پلس na no3 ہمارے پاس آتا ہے یعنی ag ہمارے پاس silver جو ہے اور cl ہمارے پاس ان دونوں کے درمیان بانڈ ریک ہو جاتی ہے تو ag کے پاس آجا ہے ان دونوں کے طرح دونوں آپس میں بانڈ اگ پر positive chart اور cl پر negative chart جاتا ہے دونوں کے درمیان بانڈ بن جاتی ہے اور na no3 ہمارے پاس الگ solution آ جاتا ہے agcl3 ہمارے پاس solid palm میں آ جاتا ہے اس جو چوٹا سا اس لکھا ہے اس کے ساتھ یہ سولیڈ پامپ میں ہمارے پاس اس کی سلوشن آ جاتی ہے سولیڈ پامپ میں ہمارے پاس رہتا ہے ann2CO3CO4 heath ہمارے پاس ہے تو COCO3 ہمارے پاس آئے اس کے در میں انبارنٹ بریک ہوئی ena2CO3 کے در میں انبارنٹ بریک ہوئی اور COCO4 کے در میں انبارنٹ بریک ہوئی تو COCO3 förs ہمارے پاس رہا door میں آتا ہے اور نیوٹرل سالٹ ہے ایسٹ سالٹ اور بیسک سالٹ ہے ہمارے پاس مین ٹائپ اس کے نیوٹرل سالٹ کونسا ہے نیوٹرل سالٹ ہمارے پاس ہم نے لیا ہے کمپلیٹلی ریپلیس ہوتا ہے ان کی میٹل آئنز کمپلیٹلی ریپلیس ہوتا ہے سرونگ ایسٹ ہم نے لیا ہے اور بیس سرونگ بیس ہم نے لیا ہے ایسٹ سی ایل ہمارے پاس سرونگ ایسٹ ہے اور ایسٹ سرونگ ایسٹ ہمارے پاس سرونگ بیس ہے سرونگ ایسٹ اور سرونگ بیس ہم نے لیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے ایسٹ سی ایل ہمارے پاس سالٹ پاپ میں آ جاتا ہے اور ایسٹ وو وارٹر کے پاپ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے یعنی اس کے سرونگ ایسٹ اور سرونگ بیس کے درمیان بانڈ بریک ہو جاتی ہے سی ایل کے درمیان بارن پرک ہو جاتی ہے او ایج کے درمیان بارن پرک ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس سی ایج جو ہے نا کے ساتھ آ جاتا ہے نا سی ایل بن جاتا ہے اور او ایج اور ایج آپس میں بارن بناتے ہیں تو ہمارے پاس water آ جاتا ہے نیکسٹ پیج پہ آپ دیکھیں بوٹنی ٹری پیج پہ ایسٹس ایسروٹک سالٹس نیکسٹ جو ٹپک ہے جو ٹائپ سے وہ ایسروٹک سالٹ ہے اسیڈک سارچ ہمارے پاس ہے پارشیلی ریپلیسٹ بائی میٹل آئین اس کا جو ایسٹ آئین اس کا جو آئین چارج ہے وہ پارشیلی ریپلیسٹ ہو جاتا ہے مائی میٹل آئین پار اگزمپل ہم نے لیا ایچ ٹو ایس آپور لیا پلس کے او ایچ پوٹشیم ہارڈ رکسائیڈ لیا phiك ایسٹ اور پوٹشیم ہارڈ رکسائیڈ شاملید ہے تو ہمارے پاس کے ایچ ایس آپور آ جاتا ہے ہے یعنی koh کے درمیان بانڈ بریک ہو جاتی ہے جو k ہے یہ اس کے پاس اور اس سے h2o پور سے ایک پروٹان ریمو ہو جاتا ہے یہ ایک پروٹان اس سے چلا جاتا ہے اس کے بانڈ بریک ہو جاتے تو ایک پروٹان جو ہے نا oh کے پاس بیس کے پاس آ جاتا ہے تو وہ وارٹر بن جاتا ہے h2o جاتا ہے اور khsopor آ جاتا ہے ہمارے پاس khsopor ہم پھر لیتے ہے پلس koh کے پاس ایک پیس سلیوشن کے پاس تو پھر بھی ہمارے پاس جو h ہے وہ دوسرا پروٹان ہے کہ hsopor h کے ساتھ دوسرا پروٹان ہے وہ چلا جاتا ہے ہمارے پاس k2sopor آ جاتا ہے پلس h2 اور ہمارے پاس water pump میں ریمو ہو جاتا ہے یعنی water pump میں ہمارے پاس water آ جاتا ہے liquid pump میں sorry liquid pump میں ہمارے پاس water آ جاتا ہے اور ہمارے پاس جو k2sopor ہے وہ ایک ایک سلیوشن کے پام میں آ جاتا ہے basic salt ہمارے پاس partially neutralized by an acid arcaal basic salt partially neutralized ہو جاتا ہے وہ partially replace ہو جاتا ہے neutral salt ہمارے پاس partially completely replace ہو جاتا ہے اس کی جو charge ہوتی ہے اور جو جو ایسٹیک سلٹ ہے وہ partially replace ہو جاتا ہے بائی میٹل آئین اور جو basic salt ہے وہ ہمارے پاس ہے salt pump و این او ایچ آئین آپ این بیس آر partially neutralized by an acid arcaal basic salt ہے اس کی آپ ایزامپل دیکھیں کہ pb hole 2OH ایچ او ایچ جو ہے نا hole 2 ہم نے لیا water ہمارے پاس 2 pump میں موجود ہے پلس HCL ہم نے لیا تو ہمارے پاس pb او ایچ ایک جو water pump ہے اس سے ایک ہارڈروجن چلے گیا دو سوری او ایچ ہمارے پاس یہ 2 pump میں ہے او ایچ نہ جبول ٹو لکھائیں اینیچے تو یہ دو پام میں تو او ایچ ہم لیتے ہیں اور یہاں پر ایچ سی ایلی اس کی بارڈ ریک ہو جاتی ہے یہ پروٹان اس سے چل جاتا ہے تو جب اس سے او ایچ چل جاتا ہے تو ہمارے پاس واتر بن جاتا ہے اور ہمارے پاس رہتا ہے بی بی او ایچ اور سی ایلی اس کے پاس آ کے بارڈ بنایتا ہے یوزز ہمارے پاس اس کے کیا ہے یوزز ہے ہمارے یوزز آپ سم سالٹ مختلف یوزز یعنی کس چیز میں ہمارے پاس یہ استعمال ہوتے ہیں سالٹ آر یوز انڈیفرنس وے رنکنگ پر ہاؤس ہولتو انڈسٹری سوڈیوم کلورائیڈ این ایسی ایل انڈسٹری پر ہیومن نائب سکیلشیم سالپیٹ پر بھولہ بھی بتائیں سالٹ اس دا مین کمپوننٹ آب بونز کلشیم سالٹ کلشیم پاسپیٹ ہمارے پاس بون میں ہوتے ہیں بونز میں ہمارے پاس کلشیم پاسپیٹ ہوتے ہیں سام سالٹ انڈیر یوز مختلف ہے یہاں پر یہ ہے سٹرکچر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ غد بھی پڑھ سکتے ہیں ہمارے پاس سوڈیوم کلورائیڈ کس چیز میں یوز ہوتی ہے را مٹیریل پر سوڈیوم میٹل کاسٹرک سوڈا ہمارے پاس واشنگ سوڈا یہ ہمارے پاس یوز ہوتا ہے سوڈیوم کلورائیڈ مختلف دوسرا جو سوڈیوم کاربونیٹ ہے وہ کس چیز میں یوز ہوتا ہے کلیننگ ایجنٹس میں وارٹر ساپنر میں یوز را مٹیریل کا گلاس گلاس ان مینی پیکچرز میں یوز پیپرز پیٹرولیمز ریپائننگ لیدر انڈسٹری میں بھی یوز ہوتا ہے سوڈیوم سالپیٹ ہمارے پاس کس چیز میں یوز ہوتا ہے سوڈیوم سالپیٹ ہمارے پاس مینی پیکچریں پیپر ڈیٹروجنز گلاسٹ اسٹرہ اس میں مختلف چیزوں میں یوز ہوتا ہے سوڈیوم بارکارپونیٹ ہمارے پاس کس چیز میں یوز ہوتا ہے یہ ٹیکس اور پیٹر کنپکٹ کنپکٹنری اور میڈیسنز ڈیٹی ISs آلسو پیسٹ مہمارے پاس سوڈیوم بارکارپونیٹ بھینیس صحیح mor مینی ڈیوز ہوتا ہے پوٹاشیوم نائبیٹ ہمارے پاس کس چیز میں یوز ہوتا ہے پٹاشیز نائٹریٹ is used as fertilizer and by the manufacturer of plant class جو plant class بنتے ہیں اس میں بھی use ہوتا ہے انڈسٹری میں نیکسٹ آپ پٹاش علم یا علم ہم کہتے ہیں یہ کس چیز میں use ہوتا ہے یہ پارمولے بھی ساتھ دئیے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیوریفیکیشن اپ واتر to remove the suspending infurity and also blood coagulant تو یہ جو ہے نا ریمو سسپینڈنگ اپیوروٹی بھی کریمو کرتے ہیں دوسرا یہ کیلشیم سالپیٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کس چیز میں یوز ہوتا ہے کیلشیم سالپیٹ جیب سم بھی ہے ہمارے پاس it is used to fertilizer in preparation پلاسٹر پیرس and cement industry سیمنٹ میں بھی زیادہ کر یوز ہوتا ہے یہ کیلشیم سالپیٹ کیلشیم کاربونیٹ ہمارے پاس کس چیز میں یوز ہوتا ہے یہ بھی سیمنٹ میں یوز ہوتا ہے سیمنٹ انڈسٹری میں بھی یوز ہوتا ہے یعنی دونوں کیلشیم سلپیٹ بھی اور کیلشیم کاربونیٹ بھی دونوں ہمارے پاس سیمنٹ میں یوز ہوتا ہے سہیئے میگریشیم سلپیٹ اور ایپ سم سال بھی ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس anti-acerts اور ہمارے پاس dye انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے سالٹ آمم میں جو آ جاتا ہے سالٹ ہمارے پاس نہیں ہے اس کے یہ انڈائے انڈسٹری میں اور لیکسٹیو میں بھی یوس ہوتا ہے دوسرا یہ کافر سلپیٹ ہمارے پاس کسی جیس میں یوس ہوتا ہے کافر سلپیٹ ہمارے پاس پلیٹنگ ان الیکٹرو پلیٹنگ پروسیس میں بھی ہو جاتا ہے یعنی استعمال ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وارٹر ریزر وائرز اور اگرکلچر سپری یہ جو پلانٹس پہ سپریے نہیں کرنا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس پہ بھی یوس ہوتا ہے جو پلانٹس پہ یہ مختلف جانورز یعنی مختلف چیزوں سے یہ جو درخت پودے ہیں وہ خراب ہوتے ہیں تو جتنے بھی ہمارے پاس انیویلز پہ آ جاتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے اینی مرز جو ہوتے ہیں تو اس کے لئے اگرکلچر سپریے جو ہے نا اس کاپر سلپیٹس یہ اس میں سپریے کرتے ہیں تو وہ پودے بچ جاتے ہیں جانورز نہیں ہوتے ہیں انسیکٹس اور انسیکٹس جو ہمارے پاس پلانٹس پہ پیار جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ اگرکلچر سپریے یہ اس کے لئے اگرکلچر سپریے ہیں وہ کرتے ہیں تو اس سے وہ مر جاتے اوکے تینکس